بینزر انکم سپورٹ پرگرام کے تحصیل ریجسٹریشن سینٹر پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بینزر انکم سپورٹ پرگرام کے سماجی تحفظ کے پرگرام کا حصہ بننے کے لیے قومی سماجی اور معاشی ریجسٹری میں اندراج لازمی ہے جس میں سروے ریجسٹریشن کے ذریعے گھرانوں کی ایسی معلومات حاصل کی جاتی ہیں جن کی بنیاد پر ان تمام گھرانوں کی سماجی اور معاشی حیثیت کا تائیون کیا جاتا ہے جسے نہ صرف بینزر انکم سپورٹ پرگرام بلکہ دیگر سماجی اور معاشی تحفظ کے ادارے بھی استعمال ملاتے ہیں آئے اس ویڈیو میں آپ کو بینزر انکم سپورٹ پرگرام میں سروے ریجسٹریشن کا طریقہ کار سمجھاتے ہیں بینزر انکم سپورٹ پرگرام کی جانب سے 81 اکتر سے ایس ایم ایس یا خط ملنے کے بعد بتائی گئی تاریخ کو بینزر انکم سپورٹ پرگرام کے تیسیل دفتر میں ریجسٹریشن سینٹر پر تشریف لے جائیں اس کے علاوہ وہ گھرانے جو ابھی تک سروے کا حصہ نہیں بنے وہ بھی تشریف آ سکتے ہیں سینٹر پر آتے ہوئے اپنے ساتھ بچوں کا نادرہ بے فارم ضرور ساتھ لائیں اس فارم میں تمام بچوں یا زیادہ تر بچوں کا اندراج موجود ہونا چاہیے ریجسٹریشن ڈیس پر موجود ہمارا عملہ آپ کو نئے سروے کے لیے یا سروے میں اپ ڈیٹ کا ٹوکن جاری کرے گا سب حواتین جو اپنے ساتھ بے فارم لائی ہیں جس میں سب بچوں کا اندراج ہے اور اپنے ساتھ شناکتی کارڈ بھی لائی ہیں ان سب کو ٹوکن جاری کیا جائے گا پھر اس کے بعد ان کا سروے ہوگا آپ اپنا بے فارم اور شناکتی کارڈ لائیے جی دیجئے گا آپ انتظار کا میں جا کے انتظار کریں اپنے ٹوکن نمبر کا انتظار کریں اور اس کے بعد ریجسٹریشن ڈو میں جا کے اپنی انٹری کروائیں انتظار گاہ میں اپنی باری کا انتظار کرنے کے بعد ٹوکن نمبر کے مطابق ریجسٹریشن ڈیس پر سروے کے لیے تشریف لے جائیں یاد رکھیں سروے ٹوکن صرف ان لوگوں کو مہیا کیا جائے گا جو اپنا شناکتی کارڈ اور بچوں کا بے فارم فراہم کریں گے اس کے علاوہ سروے ٹوکن کے بغیر کسی کا سروے ریجسٹریشن فارم پر نہیں کیا جائے گا ریجسٹریشن ڈیس پر موجود ڈیٹا انٹری آپریٹر آپ سے سماجی و معاشی معلومات پر مشتمل سوالات پوچھے گا جیسے گھرانے کے افراد، تعلیم، صحت، روزگار، رہائش، گھرانے کے احساس آجات، مال موویشی اور زراد وغیر میں آپ سے کچھ سوال کروں گی آپ کے گھر کے بارے میں، گھر کے افراد کے بارے میں، تعلیم، صحت اور زری زمین کے حوالے سے جی میں شادی شدہ ہوں میں ماضی میں سکول جاتے رہیوں کوئی دائمی بیمار